تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو ہم نے سوپر کنگ چینل کے اوپر آپ کو بری بری انفارمیشن والی ویڈیوز دکھائی ہیں کبھی ہم نے آپ کو سابر بنانے کا پرساس بتایا ہے اور کبھی آپ کو ڈیلی لائف میں کھانے والی چیزوں کا بتایا ہے لیکن دوستو آج کیسے ویڈیوے ہم کچھ الگ کریں گے دوستو آج کیسے ویڈیوے ہم آپ کو آپ کی اور میری فیوریٹ نیوٹیلا چاکلیٹ کے بننے کا پرساس بتائیں گے دوستو ویڈیوے اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں دوستو نیوٹیلا چاکلیٹ بنانا کوئی دائیں بھائی ہاتھ کا کھیل نہیں ہے اس کو بنانے میں کافی زیادہ محنت اور کافی چیزیں استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے دودھ کا پاودر یعنی کہ پاودر ملک جب بھی دودھ کا پاودر فیکٹری میں پہنچتا ہے تو لیب ٹکنیشنز ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں جب ملک ٹیسٹنگ میں پاس ہو جاتا ہے تو اب ہمارے پاس آتی ہے شوگر شوگر کے لیے فیکٹریز میں دانے دار چینی مگائی جاتی ہے اور اس چینی کو گرائنڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے پیس لیا جاتا ہے اور یہ گرائنڈر دانے دار چینی کو سفیڈ پاودر میں تبدیل کر دیتا ہے دودھ اور چینی کے بعد ہمیں نیوٹولا چاکلیٹ میں ڈالنے کے لیے چاہیے چاکلیٹ اور چاکلیٹ کے لیے ہمیں چاہیے کوکو پاودر کوکو پاودر کے لیے سب سے پہلے بڑے بڑے گارڈن سے کوکو فروٹ کو کٹھا کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کوکو فروٹ کو بیٹ سے کٹ کر ان کے اندر سے بیج نکال لیا جاتے ہیں پھر بیجوں کو کھلی دوب میں سوکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے دوستو انہیں کم از کم دوب میں دف دن تک سکایا جاتا ہے اس کے بعد انہیں کٹھا کر بوروں میں پیک کر لیا جاتا ہے پھر ان بوروں کو فیکٹری میں لے جا کر اچھی طرح سے روسٹ کیا جاتا ہے پھر روسٹ ہونے کے بعد انہیں بھی شگر کی طرح اچھی طرح سے گرینڈر میں ڈال کے پیس دیا جاتا ہے جاننے کہ ان کا بچینی کی جیسا پاودر بنا لیا جاتا ہے دوستہ اب ہمارے پاس کوکو پاودر بھی آ چکا ہے دوستہ لگ بک ہمارے پاس آدھی چیزیں کٹھی ہو چکی ہیں لیکن اب بھی ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے دوستہ نمبر فور پر نیوٹیلا چاکلیٹ بنانے کے لئے سب سے ضرور چیز ہے پاوم آئل دوستہ پاوم آئل کو بھی بڑی بڑی مارکٹ سے حرید کر لیا جاتا ہے دوستہ پاوم آئل کے بعد ہمیں ایک ایسی چیز چاہیے جس کے بینہ نیوٹیلا چاکلیٹ باننی نہیں سکتی دوستہ یہ ہے میری اور آپ کی سب سے فیوریٹ چیز ہیزل نوٹس دوستہ ہیزل نوٹس کو لینے چلو چلتے ہیں بگیچے میں دوستہ جب ہم بگیچے میں پہنچتے ہیں تو ہیزل نوٹ بگیچے کے پیدوں پر موج لے رہے ہیں پھر موج لینے والے ہیزل نوٹس کو چون چون کر مشین کے ذریعے اتار لیا جاتا ہے اور ہیزل نوٹس کو ایک کنٹینر میں کٹھا کار لیا جاتا ہے اور پھر انہیں فیکٹری میں لے جایا جاتا ہے دوستہ اب ہم نے اتنی مہنہ مشاکت کے بعد نیوٹیلا چاکلیٹ بنانے والی ساری چیزیں کٹھ کر لی ہیں دفتہ اب اتنی مہینہ مشکت کے بعد چلتے ہیں فیکٹری کی طرف جہاں پر ان ساری چیزوں کو ملا کر نیوٹیلا چاکلیٹ بنائی جاتی ہے نیوٹیلا چاکلیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہیزر نٹس کو تیار کیا جاتا ہے انہیں بگو کر ان کے سارے چھلکے اتار لیا جاتے ہیں پھر ان ہیزر نٹس کو چینی اور کوکو پاوڈر کی طرح پیس لیا جاتے ہیں دفتہ اب ہمارے پاس سب کچھ تیار ہے دفتہ اب ہمارے ورکرز بھائی ان ساری چیزوں کو بڑے سارے مکسچر میں ڈال کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر یہ ایک دوسری کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جاتی ہیں دفتہ ایک چیف تو ہم نے آپ کو بتا ہی نہیں دفتہ جب یہ مکس ہو رہا ہوتا ہے اس کے نیچے ہلکی آنچ میں آگ بھی جلائی جاتی ہے دفتہ اب یہ ساری چیزیں جو آپس میں مکس ہو جاتی ہیں انہیں ایک اور کنٹینر میں ڈال لیا جاتا ہے جہاں پر انہیں کچھ دیر کے لیے تھنڈا کیا جاتا ہے دفتہ اب یہ ہماری نیوٹیلا چاکلیٹ کا مکسچر بلکل تیار ہے تو اب اس تیار ہوئے نیوٹیلا چاکلیٹ کے مکسچر کو پیک کرنے کی زباری ہے پیک کرنے کے لیے ایک مشین چارٹ پار سے ان کو ڈبو میں پیک کر دی جاتی ہے جبکہ دوسری مشین ڈبو کے اوپر ڈکن لگاتی جاتی ہے دوستو اتنی زیادہ محنت اور مشاکت کرنے کے بعد اب باری آتی ہیں ان کی پیکجنگ کی دوستو پیکجنگ سے پہلے ان کے اوپر سٹکل چپکا دیے جاتی ہیں جس کے اوپر پڑکٹ کے بارے میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے دوستو اب انہیں بڑے بڑے باکسز میں پیک کر کر مارکٹ میں بیچنے کے لیے لے جایا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری نیوٹیلا چاکلیٹ کی انفارمیشن والی ویڈیو اچھی لگی ہو دوستو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں تھانک یو فار واشنگ